عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی ہم مختصر یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے کئی جنہیں اس پر پڑھائے جا سکتے ہیں لیکن مختصر محترم بھائیوں پیغام جو اس صیرت میں ملتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر بہادر اتنے تھے دلیر اتنے تھے جری جوان اتنے تھے خوف کتنا تھا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کتنا مضبوط بنا کہنے لگے اگر اعلان ہو قیامت کے دن ساری کائنات جہنم میں جائے گی ایک بندہ جنت میں جائے گا تو عمر بن خطاب کہنے لگے مجھے اپنے رب سے اتنی محبت اتنا گہرا اتنا اچھا تعلق میرا رب العالمین سے مجھے یقین ہے امید ہے اپنے رب پہ کہ ایک بندہ اگر جنت میں جائے گا وہ میں عمر ہوں گا کہا ہاں اگر اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو عمر کو خوف اتنا ہے نمازوں کا زون نہیں ہے اپنے اسلام کا غرور نہیں ہے کہ میں نبی کا ساتھی ہوں میں تو ساتھ ساتھ چلتا ہوں مشکلات برداشت کرتا ہوں میں تو یہ کرتا ہوں نہیں میری قربانیاں ہیں میں بڑا جناب خرچ کرنے والا کوئی زون نہیں ہے کوئی نیکیوں کا گھمڈ نہیں ہے کوئی عبادتوں پر فخر نہیں ہے کہا اگر کوئی ایک بندہ ہو جو جہنم میں جانے والا ہو ساری دنیا جنت میں جائے گی مجھے ڈر اور خوف اتنا ہے کہ وہ ایک اکیلا عمر ہوگا جو جہنم میں جائے گا کہا یہ زندگی ہے خوف اور امید کے درمیان میں زندگی بسر کرنا یہ مسلمانی ہے محبت ہو تو یہ کہ مجھ سے زیادہ اللہ کس سے محبت کرتا ہوگا در اور خوف اتنا ہو کہ پکڑ ہوئی تو میری ہوگی یہ اس کے درمیان میں زندگی بسر کرنے والے عمر بن خطاب دین سے بڑی محبت تھی اسلام کے لیے تڑپتے تھے مچھلی تڑپتی کچھ چیز رہ جاتی تھی پریشان رہتے تھے یہ کیسے ہو گیا ایک حدیث بھی چھوٹ نہ جائے اپنے ہمسائے کو کہا انساری صحابی کو کہنے لگے تم ایک دن تم جانا میں کاروبار پہ جاؤں گا تاجر تھے کہنے لگے تم ایک دن جانا ایک دن میں جاؤں گا وہ ایک دن وہ جاتا ایک دن یہ جاتے کہا جس دن میں نہیں جاؤں گا تیرا کام ہے روزانہ شام کو میرے گھر آوگے مجھے ساری وہ احادیث ساری وہ باتیں جو مدینہ میں ہوئی ہوگی مجھے سناوگے اور اگلے دن میں جاؤں گا میں تمہیں سناوگا کہنے لگے ان دنوں میں غسان کے بادشاہ کا بڑا خوف تھا غسان کے بادشاہ کا بڑا خوف تھا کہ مدینہ پر حملہ کر دے گا ہر وقت اسی کے چرچے میٹگوں میں ہوتے تھے جیسے آج ہمارے ہاں کوئی ایک خبر چلتی ہے نا تو وہ کئی دن میڈیا میں گردش کرتی رہتی ہے کہتے ہیں مدینہ میں بھی یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ غسان کا بادشاہ مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے نبی علیہ السلام پریشان تھے یہ بات میں مسلمان بھی ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر مرتد ہوا برحال غسان کا یہ بادشاہ کہنے لگے ایک دن میرا ہمسایا آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا عمر باہر نکلو کیا ہوا بہت بڑا حادثہ ہو گیا میں نے کہا غسان کے بادشاہ نے حملہ کر دیا کہا نہیں اس سے بھی بڑا حادثہ کہا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی پورے مدینہ کے اندر سوگوار کا ماحول ہے صحابہ اکرام پریشان ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی عمر مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ممبر کے قریب کچھ صحابہ پریشان ہے پھر کہنے لگے اچھا چلو میں چلتا ہوں نبی علیہ السلام کے حجرے میں دستک دی تو ایک غلام باہر کھڑا تھا پیغام دیا اللہ کے رسول عمر آئے ہیں آپ خموش کوئی جواب نہ دیا دوسری دفعہ پیغام دیا آپ خموش تیسری مرتبہ آپ نے فرما عمر کو بلالو عمر رضی اللہ حتما داخل ہوئے کہنے لگے جب میں اس گھر میں داخل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتا ہے اپنا زادرہ اٹھاتا ہے چلتا رہتا ہے جب تھک جاتا ہے آرام کرتا ہے پھر چل پڑتا ہے اس کو پتا ہے میری منزل کوئی نہیں ہے میں اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا میری منفیکچرنگ ہے ہی نہیں میں چند سال کے بعد بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم دھلنا شروع ہو جاتا ہے جو خوبصورتی کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو جاتا ہے چلنے پھر میں سے کاسر ہو جو تم بیماریاں لگ جاتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس زمین پر میرا رہنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا یہ ایسے ہے کہ ہم اس پر فٹ ہوتے ہی نہیں ہیں اس زمین پر چند سالوں کی زندگی ہے عمر بن خطاب کہنے لگے میں داخل ہوا اس حجرے میں کائنات کے امام سید الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے حجرے میں داخل ہوا میں نے دائیں جانب دیکھا ایک چمڑا لٹکا ہوا ہے میں نے بائیں جانب دیکھا تو کچھ جو پڑے ہوئے ہیں ایک مٹکہ پانی کا پڑا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی سے اٹھ کر بیٹھے ہیں اور چٹائی کے نشان آپ کی کمر پر مجھے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اللہ کے نبی وہ اللہ کے دشمن کیسے روکسرا نرم بستر بڑے بڑے شہانہ زندگیاں اللہ کے نبی آپ ہمارے نبی ہیں ہمیں حکم بے ہم آپ کے لئے نرم بستر بناتے ہیں نبی المسلام نے ساری بات کو سنا عمر زارو پتار ہونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے آپ کے اوپر کوئی آنچ آئے کو بات کرے عمر واحد شخصیت ہیں برداش نہیں ہوتا تھا سب سے زیادہ جس کی تنوار دفاع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نکلی ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں کوئے جو بات کرتا تنوار لیکن اللہ کے نبی حکم کرے اس کی گردل اڑاتا ہوں سب سے زیادہ اسلام کے دفاع میں تنوار نکالنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں کہ اللہ کے نبی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی آپ نے حوصلہ دیا عمر اس بات پر خوش نہیں ہو اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لئے بنائی ہے اور آخرت ہمارے لئے ہے ہم اللہ کی جنتوں میں ہوں گے جنت خوبصورت ہے یہ دنیا تو عارضی ہے عمر چاہے تو اس بات پر راضی نہیں قیامت کا دن ہو اللہ نے جنت کی نعمتیں بہارے اور نعمتیں اطاف فرمائے یہ دنیا عارضی ہے گزر جائے گی عمر چھوڑو ان باتوں کو کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے میں نے حفظہ کو بڑا سنٹھایا تھا کہ تم باقی عورتوں کی طرح نہ کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر اپنی بیٹی کے لئے آیا ہے اللہ کی قسم آپ حکم دے حفظہ کی گردن عمر اتارے گا اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کے لئے نہیں آیا تمام مسلمان پریشان ہیں اللہ کے نبی آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے فرمائے نہیں طلاق نہیں دی میں نراز ہوا ہوں ان سے وہ نرازگی کا جو عمل برحال یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے خوبصورت اور روشن باب ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے قدم قدم پر آ کر کتلنا کے رسول لوگ آتے ہیں وفد آتے ہیں امہات المومنین کبھی گزر رہی ہے کبھی آ رہی ہے نظر پڑتی ہے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے ہماری مائے ہیں ان کو سارے ہی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے کہیے کوئی حکم کوئی فیصلہ یہ بات کی بیویاں غصہ کر گئیں کہنے لگی عمر تمہیں کوئی زیادہ فکر ہے ہماری ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں کہتے ایک دن عمر داخل ہوئے تو بیویاں کچھ مطالبات کر رہی تھی عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے دوڑ گئی اندر چلی گئی نبی علیہ السلام مسکرہ لے لگے ہنسنے لگے آپ نے فرمایا عمر کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ مسکرہ کیوں رہے کہا عمر یہ تیرے آنے سے پہلے مجھ سے مطالبے کر رہی تھی لیکن تجھے دیکھا چلی گی تیرے غصہ تیری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق ہے یہ ڈھر گئی اور چلی گی کہا اللہ کے رسول یہ مجھ سے ڈرتی یا آپ سے نہیں ڈرتی نبی علیہ وسلم نے کہا عمر تو ان کی بات کرتا ہے تو جس راستے سے آتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے عمر تجھے دیکھتے تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو یہ اعزاد حاصل ہے مقام ابراہیم سے جب بھی تواف کرتے ہوئے گزرتے دل میں خواہش آتی یہاں ابراہیم علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے جد امجد نبی نبیوں کے امام جناب سیدنا ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ وسلم کی ملت کو پورا کرنے کے لئے آیا ہوں میں دعا کا نتیجہ ہوں اور میں ابراہیم علیہ وسلم کے اس دین کو مکمل کرنے آیا ہوں ابراہیم علیہ وسلم کے مقام پر کہتے تھے اللہ کرسل دل چاہتا ہے یہاں دور رکھتے ادا کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن اترابت تخیر میں مقام ابراہیم مسلح یہ وہ عمر ہے مسلمانوں کو دیکھنا نشے کی حالت میں پھر رہے جس کا دل کرتا ہے شراب پی وہاں گرہ پڑا وہاں گرہ پڑا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے نماز پہلے آتے ہیں شراب پی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت اتاری مسلمانوں تم پر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے کوئی دنیا میں شراب نہ پیئے دنیا میں پیئے گا قیامت کے دن بوند بوند کو ترسے گا جنت کا شراب انتہورہ محروم رہے گا یہ وہ عمر ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بڑے بڑے مضبوط پلرز کو آدم آزام دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا خواب دیکھنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے صبح مسجد میں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ سارے جملے دہرا دیئے تو یہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق اس کے گھرانے کا ان کی وابستگی کا نتیجہ ہے خرچ کرتے تھے تو بے بہا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے کہنا یہ چاہیے پھر سوچتے نہیں تھے آئے گا کہاں سے دیں گے کہاں سے بلکہ کہتے ہیں مقابلہ کرتے ایک دفعہ مال بڑا میرے پاس آگیا جمع ہو گیا میں نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے لکنوں گا گھر میں گئے دے ٹکڑے کیے آدھا اٹھا کے لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیر لگا دیا کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تم کیا لائے ہو کہاں اللہ کے رسول آدھا لے آؤ آج سوچا تھا ابو بکر سے آگے لکن لیکن ابو بکر سے آگے لے نکل سکا یہ ان کی آپس کے مقابلے موازنے در خوف اتنا تھا در وسیعت کی گئی نا عمر تمہیں حکمران بنانا ہے عمر تیرے جیسا تو یہ شخص نظر نہیں آتا کہاں مجھے ڈر لگتا ہے میرے کندوں پر بوجھ آ چکا ہے یہی وجہ ہے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران لوگ سوتے تھے دلیوں میں پھرتا تھا لوگ آرام کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے ایک کتہ پیاسہ مر گیا فراد کے کنارے عمر کیا جواب دے گا آج ہم پر بترین حکمران مسلط ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بقت آئے گا بترین لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے کیسے لوگ ہوگے فرمایا کہ وہ عوام پر رعایہ پر ظلم کریں گے اور عوام کے ان کو احساس نہیں ہوگا یہ جتنا آج ظلم ہو رہا ہے ستم ہے یہ اس کا ایک نتیجہ ہے کہ عوام کی دین سے دوری ہے اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساری زندگی تمام لوگوں کو بڑے بڑے سپاہ سلاروں کو دنیا کے بڑے بڑے نامور سپاہ سلاروں کمانڈروں کو بھی کہا کرتے تھے آج یہ جو شان و شوقت ہے یہ پاکستان بہارے نعمتیں ستر سال کے اندر یہ ملک ملا وسائل ہے پرپٹیاں ہیں فوجے ہیں یہ سارے نظام اگر ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے اگر آج اسلام سے ہم دور ہیں اس کی وجہ سے یہ مارے کھا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے اپنی عوام کو کہ اگر قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑنا دعا کرتے تھے بچوں کو قرآن پہنے والے مسجد میں آنے والوں کو کہا کرتے تھے میرے لئے دعا کر دو یا اللہ عمر کو معاف کر دے وہ دعا کرتے پھر اللہ کو کہتے اللہ یہ بچے ہیں گناہ کوئی نہیں ان کا اللہ انہوں نے میرا نام لے کر میرے لئے معافی مندلہ ان کو معاف کر دے ڈرتے اتنا تھے خوف اتنا آتا تھا اللہ رب العالمین سے رات کی طریقی میں گشت کرتے کرتے ایک جگہ پر گئے تو دیکھا ایک شخص خیمہ نگائے ہوئے بیٹھا ہے اور اس کی بیوی اندر ہے وہ باہر خیمے کے باہر بیٹھا ہے امیر المومنین گئے پوچھا کون ہو کھا مسافر ہو مدینہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں صبح امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں میری بیوی درد زہم میں ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے تو میں تکلیف میں ہوں تو میں صبح امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن تکلیف میں رو رہی ہے بیوی رونے کی آواز سنیں جب یہ تکلیف کا سنا فوراً اپنے گھر میں گئے ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلسوم رضی اللہ رحمہ اللہ جو بیوی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہل بیعت کے ساتھ صحابہ اکرام کا تعلق دیکھ رشتے داریاں دماد ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ام کلسوم سے کہا بڑا خوبصورت موقع ہے بیوی کو نیکی میں شامل کیا بڑا خوبصورت موقع ہے نیکی کا ہم دوگو اگر چاہے تو ہم یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں رات کا یہ پہر ہے ارام کرنے کا ہے لیکن اگر تم میرے ساتھ چل پڑو ایک مسلمان عورت ہے تکلیف میں ہے ہمیں اس کے لئے کچھ کر لیں گے تھوڑا سا سمان اور چادر کو اٹھاؤ وہ فوراں دور پڑی چلیے چلتے ہیں یہ گھرانا سیدنا عمر بن خط نیکیوں میں آگئی لوگوں کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں کوئی ہمارے دروازے پہ آئے خالی نہ لیت جائے ہر وقت یہ فکر عورتوں میں مردوں میں یہ شامل تھی نبی علیہ السلام کے تیار کردہ یہ لوگ کہنے ام کلسوم بھی ساتھ ہے عمر بن خطاب فوراں گئے رات کا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ام کلسوم کہنے لگی کہنے لگی امیر المومنین اپنے ساتھی کو کہیے اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے اب وہ شخص جو وہاں بیٹا شکوے کر رہا تھا کہ صبح ہوگی میں امیر المومنین سے کہوں گا کہ آپ کا دور حکومت تھا میں تکلیف میں رات گدار رہا تھا بیوی میری تکلیف میں تھی میں صبح امیر المومنین سے کہوں گا کہ کوئی مدد کو نہ آیا ایک شخص آیا رات کی طریقی میں اللہ کا بندہ اسے میری مدد کی لیکن اب اس نے اندر سے آواز سنی وہ کام پھنے لگ گیا میں نے یہ کیا کر دیا میں نے امیر المومنین سے کام کروائے امیر المومنین خود کھانا پکا رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں بیوی اندر اس کے بچے کی پدائش کے عمل مکمل کر چکی ہے بائیس لاکھ مربع مین کا حکمران عوام کا خادم تھا رات کی تاریخی میں نیا بھی دولوں مل کر اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں تکلیف دور کرتے کرتے جب اس نے کہا امیر المومنین وہ کام پھنے لگ گیا کہا نہیں میں تمہارا خادم ہوں بیٹھے رو ہلنا نہیں ہے اس کی خدمت کی صبح جب کہا صبح میرے پاس دربار میں آنا ساری رات میاں بیوی خدمت کرتے رہے عوام کی خدمت درد و رحسات رکھنے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان خلافہ کی پیروی کرنا کامیاب رہو گے ان کے رسطے پر چلنا اور ان کا راستہ کیا ہے لوگ آئے نا بو بیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ وقت مجھے لتا دیجئے گا نماز کتنے بجے سوال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ یہ میرے لشکر یمن کو فتح کریں گے وہ وقت بھی یاد رکھا کریں آج ہم کہتے ہیں حالات بڑے سخت تنگی ابھی اتنے سخت نہیں آئے اگر واقعی اللہ ہمارے حالات سخت کر دے تو کیا کریں گے لوگ کہتے ہیں نا اگر جسے پوچھ لو حالات بڑے تا مندہ چل رہا ہے اگر اللہ تعالی واقعی مندہ کر دے جس طرح ہم کہتے ہیں سخت حالات ہیں بڑی مشکلات ہیں بڑی پریشاہ اگر واقعی اللہ مشکلات ڈال دے تو کیا ہم اٹھانے کے قابل ہیں کیا مشکلات تھیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کو آپ نے احضاب کے موقع پر آپ اس میں اترے آپ نے پہلی ضرب لگائی فرمائے مسلمانوں انقریب تم شام کو فتح کرو گے انقریب تم یمن کو فتح کرو گے انقریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کیسر و کسرہ کے محلات کو اللہ تمہیں عطا کر دے گا قرآن مجید ہے کہ منافق کہنے لگے لوگ دیکھو ایک وقت کی روٹین سے پوری نہیں ہوتی مدینہ ان کا اپنے خطرے میں ہے کھانے پیلے کے لئے کچھ ہے نہیں ان کے پاس جان پہ ان کے بنی ہوئی مدینہ کو بچانا ان کے لئے مشکل ہو چکا لیکن ان کے نبی کی باتیں سنو کہ انقریب تم یمن کو فتح کرو گے شام اب وہ سپر پاور دنیا کی دنیا کی طاقت مومن جو ہے اس کے سوچے میں نے شروع میں بات کی کہ اسلام آ جائے پھر سوچنے کا معیار بدل جاتا پھر انسان دنیا کی مثالیں دے کر دین کو پرکھے ایسا نہیں ہے آؤ دیکھو اس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں تھی واقعی نہیں تھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے سن یہ دیکھئے پتھر باندھا ہوا پیٹ کے اوپر اپنے رگوں کو کسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز ہٹائی تو کتنے پتھر تھے دو پتھر باندھے ہوئی تھی کہ آپ میں سے میں نے ہمارے بچوں نے پتھر باندھے ہیں پیٹوں پر مشکلات ان کے پاس بھی تھی لیکن اللہ پر اعتماد اور اللہ کے ساتھ محبت اتنی تھی ہاں ہمارے نبی نے کہا انقریب ہم فتح کریں گے وقت آگیا امیر المرین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا بیت المقدس آج کا مسجد اقصہ جو آج یہودیوں کے پنجے میں ہے ان کے لئے کھڑا ہونا بات کرنا بے حصی پوری امت کی ساری امت مل کر ان کے لئے آواد اٹھانے کو تیار نہیں ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کو نہیں ہو رہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا انتظار کرو انقریب تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے تمہارے سامنے بھی تمہارے بچوں کو زبا کیا جائے گا تم بے بس ہو جاؤ گے اگر تم نہ اٹھے اگر تم نے بات نہ کی حق کے بات کے لئے نہ کھڑے ہوئے اپنے اندر نہ یہ جذبہ پیدا کیا یہ امت کے لئے فرمایا مومن ایک جسم کی ماند ہے جسم کی ماند ہے اگر ہم کر کچھ نہیں سکتے دعا تو کر سکتے ہیں ہم رات کے وقت ایک پوری زندگی میں ایک رات تو فلسطینیوں کے لئے ہم گذار دے کہ میں نے تحجد پڑی اور یا اللہ میں نے ساری رات ان کے لئے رو رو کے دعا دی اللہ ان کی مدد کر وہ معصوم بچے پتھروں کے ملبوں پر بیٹھے ہوئے ان کے ایمان کتنے مضبوط ہے ایک بچے سے میڈیا والا پوچھتا ہے تمہارے ماں باپ اس ملبے کے نیچے دفن ہے تم بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو باپ بھی دفن ملبے کے نیچے ماں بھی دفن نکال لے نہیں جا سکتے مشینری نہیں ہے بڑے بڑے لینڈروں کے نیچے دفن ہے چھوٹا سا بچہ گیارہ بارہ سال کا میڈیا والا مائک اس کے سامنے کرتا ہے وہ ہلکی سی ہسی اس کے موپے ہے آنکھوں میں آسو ہے قرآن کی اتن پر تولا نبلو انکم بشیئی من الخوفی دنیا کو پیغام دیتا ہے اللہ ہمیں آزما رہا ہے ہم اسے ازماحش پر ثابت قدم رہیں گے باپ نیچے ملبے کے ہے بہن بھائی نیچے ملبے میں ہے اکیلا بچہ دوست یار ختم ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مسلمانوں دیکھو تمہارے لئے اوپن یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں ان کے لئے کھڑا ہونا بات کرنا ان کے لئے درد رکھنا احساس رکھنا جہاں موقع ملے موسیقی